اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا شخص یہ قابلیت رکھتا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے اپنی کامیابی کے جھنڈے گار دیتا ہے اور نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ بعض اوقات پوری قوم کے لیے باعث فقر ثابت ہوتا ہے پرسنیلٹی ڈس آرڈر آئیے اب جانتے ہیں پرسنیلٹی ڈس آرڈر کے بارے میں یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جو انسان کی سماجی زندگی کو تحس نحس کر دیتی ہے انسان کو اپنے ہی پیدا کردہ وسوسوں اور خیالات میں الجھائے رکھتی ہے انسان ان سب چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے جس کا در حقیقت حالات حاضرہ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا اور مزہ تو تب آتا ہے جب اس نفسیاتی بیماری میں ایسا سے برطری کا تڑکہ بھی لگا دیا جائے ایسا انسان اپنے آپ کو سب سے بالا تر اور باقی تمام عالم کو کم تر اور نیچ ذات تصور کرنے لگتا ہے پھر چاہے خود ٹونک وائن پیتا ہو لڑکی بازی کرتا ہو سینیما کا شوقین ہو پاپ کے پیسے چوری کرتا ہو غرص کوئی بھی پہلو اٹھا لیں آپ کو زلالت اور رسوائی کی تصویر کشی نظر آئے گی ایسے لوگ نہ صرف اپنے اہل و ایال کے لیے باعث زلط ہوتے ہیں بلکہ پاکسر زمین کے سینے میں ایک بدنما داکھ کی مانن ہوتے ہیں ایسے ہی ایک شہزادے کا قصہ ہم آپ کے پیشے نظر کرتے ہیں تیرہ فروری اٹھارہ سو انتالیس کو پیدا ہوا کادیان کے شہر میں ایک ایسا بچہ جس کو زمانہ آج مرزا غلام احمد لانت اللہ کے نام سے جانتا ہے یہ شخص نا صرف ان خوبیوں کا حامل تھا جس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا بلکہ ایسی گندی اور ننگی عبارتیں لکھنے کا بھی فن جانتا تھا جس کو کوئی عزتدار گھرانا اپنے اہل و ایال کے سامنے بیان بھی کرنے سے کاثر ہے مرزا غلام احمد جب روز مرہ کی زندگی میں کوئی بھی مہارت حاصل نہ کر سکا تو اس نے الہام ربانی کا جھوٹا دعویٰ رچ دیا اور حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد کادیانی سے منصوب ہے مرزا غلام احمد لکھتا ہے اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مصر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منصوب کیے ہیں میں آدم ہوں میں شیس ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں اسماعیل ہوں میں یاکو ہوں میں یوسف ہوں میں موسیٰ ہوں میں دعود ہوں میں عیسیٰ ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں یعنی زلی طور پر محمد اور احمد ہوں یقیناً جب آپ اس بات کا دذکرہ کسی احمدی سے کریں گے تو وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ عالم اسلام کے سرکاری مسلمان آپ سے جھوٹ بولتے ہیں مگر ان تحریروں کے بعد اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی سوچ کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ہمیں ضرور آگاہ کیجئے آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ